بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو قیسٹن ہے انتہائی امپورٹنٹ قیسٹن ہے اور لونگ قیسٹن ہے واتر در ایکوائرمنٹس ٹو اسیس دے انٹرنیٹ کے ہمیں انٹرنیٹ تک اسیس حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بیٹا یہ لونگ قیسٹن ہے اور امپورٹنٹ قیسٹن ہے تو لہٰذا آپ نے اپنی نیڈ کوپی کو پر اس کو رائٹ بھی کرنے اور لرن بھی کرنے جی تو فالوینگ ریکوائرمنٹس آر نیسیسری ٹو اسیس دے انٹرنیٹ جو درزیل ریکوائرمنٹس ہیں یہ کم انٹرنیٹ تک اسیس حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں تو ان میں سے کون کوئی چیزیں ہیں کمپیوٹر موڈرم ٹیلی فون ٹی وی آر کیبل لائن آئی ایس پی کمپنی ویب براوزر جی بٹا اگر یہ پانچ چیزیں ہیں تو آپ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کوئی سرچ کرنا ہے یا کوئی بھی آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کے پاس مس ہے تو آپ لوگ انٹرنیٹ تک اسیس حاصل نہیں کر سکتے جی تو بٹا جو کمپیوٹر ہے اگر ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر یا موبائل فون یعنی کوئی ڈیوائس جس کے اوپر آپ نے اپنا ہی نیٹ کو جو ہے یوز کرنا ہے وہ ڈیوائس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو کمپیوٹر is the most essential part to assess انٹرنیٹ یہ بہت ہی اہم ترین part ہوتا ہے انٹرنیٹ تک اسیس حاصل کرنے کے لیے keep in mind without کمپیوٹر اور موبائل فون you can't search on anything on the انٹرنیٹ دیکھیں بٹے گر آپ کے پاس موبائل فون جو کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ بے شک آپ لوگوں کے پاس جو ہے پیڈی سی آل کا کنیکشن ہے یا جو مرضی ہے تو آپ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی چیز جو کوئی کام ہے وہ نہیں کر سکتے تو اس لیے کمپیوٹر کا ہونا ہے انٹرنیٹ تک اسیس حاصل کرنے کے لیے یا موبائل فون کا ہونا نہیتی ضروری ہے جی نیکسٹ ون موڈم موڈم سے کیا مراد ہے it is device which is used to connect and communicate with other computers موڈم سے مراد وہ device ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹرز جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ان کو اپس میں کنیکٹ کرتی ہے یا مطلب communicate کروانے کا مطلب بھی دوسری الفاظ میں یہی ہے کمپیوٹر کو اپس میں communicate کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ connect کروانا تو جیسا کہ آپ لوگ کوئی بھی cable line کی بات کر لیتے ہیں دو تین آپ کے پاس اگر آپ computer lab کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ computer lab کے اندر جتنے بھی computers ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں connected ہوتے ہیں تو وہ جس device کے ذریعے سارے کے سارے یا server کے ذریعے آپس میں connect کیے جاتے ہیں اس کو ہم لوگ کی آج کس چیز کا نام دیتے ہیں موڈم کا نام دیتے ہیں جی تو انٹرنیٹ کے لیے تیسری جو important چیز ہے وہ ٹی وی ٹیلی فون لائنز ہیں یا پھر ٹی وی کیبل لائنز ہیں یہ کیا ہوتا ہے a telephone line is required for dial-up and DSL connection بیٹر dial-up and DSL connection کے بارے میں اپنے last name پڑھ لیا تھا digital subscriber line آپ تک internet provide کرتی ہے assess دیتی ہے آپ کو اس کو ہم لوگ مطلب جس line کے ذریعے اسے ہم لوگ telephone lines کہتے ہیں تو next one internet service provider مطلب ایسی company کو بھی ہونا ضروری ہے جو آپ تو کو internet تک assess دیتی ہے اگر آپ mobile phone کی بات کرتے ہیں تو بیٹا mobile phone کے اوپر بھی آپ کے پاس same network جو ہے مطلب کوئی بھی company اسے آپ ISP کہیں گے جیسا کہ tel now or mobile link ہے jazz یہ ساری کی ساری جو ہیں internet service provider company کلائیں گی تو اگر آپ computer کو پر internet استعمال کر رہے ہیں تو computer تک assess دینے کیلئے بھی کسی company کو ہونا ضروری ہے اور وہ اس company جو آپ internet provide کرتی ہے اس کو ہم لوگ ISP کا نام دیتے ہیں company which provides internet is called ISP جو وہ company جو internet service provide کرتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ISP کہتے ہیں تو اس میں بہت ساری مثالیں ہیں پی ڈی سیل ہے و تین کنیکشن ہے و تین ٹیلی کوم ہے سٹروم فائبر ہے بغیرہ بغیرہ بہت سارا کچھ ہے جی اور لاسٹ ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے ویب بروزر جی بیٹے ویب بروزر طرح اپلیکیشن ہے جیسے کہ آپ لوگ اگر موائل فون کے اوپر ویب بروزر کی بات کریں تو آپ کو یوسی بروزر ہو سکتا ہے اوپیر اماں نہیں ہو سکتا ہے گوگل کروم جتنی بھی یہ سارے کی سارے سوفٹویر ہیں جس کے اوپر آپ لوگ کوئی سرچ کرتے ہیں آپ کا یوٹیوب ہیں یہ سارے کی سارے ویب بروزر کے اندر آتے ہیں تو مطلب یہ وہ سوفٹویر جس کے ذریعے آپ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی سارچ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آپ کی سسٹم کے اندر ویب بروزر انسٹال نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگ اپنے سسٹم کے اوپر انٹرنیٹ کو یوز نہیں کر سکتے تو جی بیٹا آج کے جو ہمارا پورے کا پورا کوئیسٹن تھا یہ مکمل ہو گیا ہے تو ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کروا دیتا ہوں کہ مطلب کس طرح سے ہمیں یہ ساری چیزیں ہم کنیکٹ کرواتے ہیں فرسٹ آفال بیٹا آئی ایس پی ہوتی ہے جو کہ آپ کو کسی ٹیلی فون لائن کے ذریعے یا ٹی وی کیبل لائن کے ذریعے مطلب کسی لائن کے تھو آپ کی موڈم تک آپ کو کنیکشن پروائیڈ کرتی ہے اب یہ موڈم آپ کی وائی فائی موڈم ڈی ایس ایل موڈم کوئی بھی موڈم یا جو ہے کارڈ ہو سکتا ہے پھر اس موڈم سے یہ ٹیلی فون آپ کا پیڈی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے آپ لوگ اپنا کنیکشن کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر پھر جب کمپیوٹر کے اندر آپ لوگ اپنا کنیکشن کر لیتے ہیں تو پھر کمپیوٹر کے اندر جو نیسیسری اور امپورٹنٹ ریقوائرمنٹس تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس یہاں پر کسی نہ کسی ایسے سوفٹ ویب بروزر کا انسٹال ہونا ضروری ہے وہ ایک سوفٹ ویئر ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم لوگ سائٹس تک اسیس حاصل کر سکتے ہیں جی تو بٹا یہ آج کے لیے اتنا ہے